اسلام علیکم دوستو دوستو رمک حرام ڈرامے کے آنے والے اپیسود میں آپ دیکھیں گے کہ مرید بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے جیت کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایمن اور اس کا کزن اسے دیکھ لیتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے اور مرید ان دونوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے اور ایمن جب فون کرتی ہے مرید کو اور کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میں سب کو بتا دوں گی تو مرید کہتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن ایمن کہتی ہے کہ سب کچھ میں ختم کروں گی تم نہیں اور وہ ایمن کو کہتا ہے کہ میں اچھی محبت کو نہیں مانتا جاؤ جس کو بتانا ہے بتا دو اور وہاں پر اس کا کزن بھی آ کر اس کی باتیں سن لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ایمن مرید سے پیار کرتی ہے اور جب اس کا کزن مرید سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا تم نے تو بہت ہی دعوے کیے تھے کہ ایمن مجھ سے پیرے ساتھ اور ایسا ریلیشن نہیں ہے لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مرید کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن میں اس سے پیار نہیں کرتا اور وہ پاک دامین ہے اور آپ اسے شادی کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی لڑکی ہے ایمن کا کزن کہتا ہے کہ میں سب کو دیکھ لوں گا اور جو تم نے یہ چہرہ چھپا کر پھر رہے ہونا یہ سب کے سامنے لانا بہت ضروری ہے مرید کہتا ہے کہ مجھے کسی کا ڈار نہیں ہے اب جو کچھ بھی ہوگا جھوٹ جو بھی ہے سب کے سامنے آئے گا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسما بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اور وہ اپنا موبائل اٹھا کر کتابوں کے بیچھے رکھ دیتی ہے تاکہ وہ مرید کی اصلیت تو پتہ کر سکے اور وہ مرید جب اس کے سامنے آتا ہے وہ مرید کو کہتی ہے کہ جب کسی کے ذات نائنصافی ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے اور مرید جب اسما کی یہ بات سنتا ہے تو وہ ڈار جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ تو اسی نہیں کیا ہے اور ایک نہ ایک دن تو سب کے سامنے آنا ہی ہے دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے پاس آتی ہے اس کی گئر فرنڈ اور آ کر اسے دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب عورت اپنے بل سے باہر آتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے امین قریشی اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی اور ہنسنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے تو امین قریشی جب اٹھ کر نیچے آتا ہے تو اس کی بیگم جب دیکھتی ہے اس کو تو اس سے نظریں پھیر لیتا ہے اور اس کو شاک ہو جاتا ہے کہ امین قریشی اس سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہا ہے لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس کے باہر بھی افیر چل رہے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو قینلی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو قینلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلیکن کو لازمی بریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک باہر سنی اور بار وقت پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ